جڑواں بہنیں ایک دوسرے کے پاسپورٹ پر ترجنوں بار سفر کرنے میں کامیاب اگر جڑواں بچے ہمشکل ہوں تو وہ اکثر مذاق میں لوگوں کے سامنے اپنی شناخت بدل کر پیش کرتے ہیں مگر چین سے تعلق رکھنے والے جڑواں بہنوں نے تو اس معاملے کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا ان بہنوں نے تیس سے زیادہ بار ایک دوسرے کے پاسپورٹ پر بہنوں نے ملک کا سفر کیا جس کے بعد ہی انہیں پکڑنا ممکن ہو سکا چین کے شہر برہن سے تعلق رکھنے والی زوہو سسٹرز کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ان سے پوچھ کی جا رہی ہے یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ہانگ اپنے جاپانی شہر کے ساتھ جاپان جانا چاہتی تھی مگر اس کی ویزا کی درخواست کو مسلسل مسترد کیا جا رہا تھا مگر اس کی جڑواں بہن وائی کے پاس جاپانی ویزا موجود تھا تو ہانگ نے ہمشکل ہونے کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا اور جاپان جانے کے لیے بہن کا پاسپورٹ لے لیا اس کے بعد بھی ہانگ نے چین جاپان اور روس کے درمیان کم اس کم تیس بار سفر کیا دوسری جانب وائی نے اپنی بہن کے پاسپورٹ پر تھائیلینڈ اور دیگر ممالک کا چار بار سفر کیا چینی حکام کو اس معاملے کا علم دو ہزار بائس کے شروع میں ہوا تھا مگر یہ واضح نہیں کہ انہیں اس کا علم کیسے ہوا حکام کے کہنے پر ہی دونوں بہنیں مئی میں چین واپس آئی تھی اور ان کی کہانی روان ہفتے چینی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی بیشتر افراد حیران تھے کہ آخر یہ جڑوا بہنیں کس طرح اتنی بار امیگریشن حکام کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوئی کچھ نے کہا کہ موجودہ دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی میں بھی ایسا ہونا ناقابل یقین ہے